بات یہ ہے کہ وارثین کی جو فہرس آپ کے سامنے رکھی گئی ہے یہ فہرس آئی کہاں سے یعنی ایک آدمی مر گیا تو اس کے یہ یہ لوگ اصول میں یہ وارث ہوگا گروہ میں یہ ہوگا ہواشی میں یہ ہوگا یہ فہرس ہم نے کہاں سے بنائی ظاہر ہے کہ اس کے بھی دلائل ہیں آپ کے سامنے دلائل پر بحث نہیں کی گئی لیکن ہر وارث کے وارث ہونے کی دلیل موجود ہے سمجھ رہے تو وہ دلیل بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ابھی نہیں ابھی دلیل کے چکر میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ سب بھی بھول جائیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایک ایک حصے کی دلیل دیتے جائیں گے جیسے موقع آئے گا جیسے دلیل رکھتے جائیں گے ابھی میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے چھوٹی سی حدیث ہے اس میں ایک آگیا ہے کہ جو فکس شیر والے وارسی نے ان کو دے دو ان کا حصہ بتایا گیا پھر دوسرے رمبر پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بچ رہا ہے وہ کس کو دینا ہے میت کا جو قریبی مذکر ہے اب میت کا قریبی مذکر کون وہ دیکھنے جائیں گے تو ایک پہری صاحب کے سامنے آ جائے گی جیسے ایک آدمی مر گیا ٹھیک ہے اس کا قریبی مذکر ابن ابن نہ رہے تو کون قریبی ہو سکتا ہے ابن لبن ہو سکتا ہے ابن لبن یہ نیچے بڑھتا جائے گا اسی حدیث کی بنیاد پر کہ میت کا قریبی مذکر تو قریبی مذکر یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اس کے نیچے والا بھی ہو سکتا ہے اب اس لئے کانٹی نو اوپر آپ دیکھیں مذکر کون ہوگا اوپر اب ہوگا اب باپ ہاں باپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے یہ رشتہ بڑھتے جا سکتا ہے باپ ہے اگر یہاں نیچے کوئی نہیں ہے میت کا سب سے قریبی باپ مانا جائے گا باپ نہیں ہے تو اس کا باپ وہ نہیں ہے تو اس کا باپ یہ جو لشت ہم نے لی ہے کہاں سے لی ہے اس حدیث سے اور کون ہو سکتا میت کا جو مذکر کے ذریعے یعنی اس سے جو رشتہ ہو مذکر سے بھائی بھائی ہے اخ اب اس میں شاکیق اخ لے اب دونوں آ جائے گا اخ شاکیق اور اخ لے اب دونوں آ جائے گا اخ لے اب دونوں آ جائے گا یہ دونوں بھی میت سے جو جلتے ہیں وہ مذکر سے یعنی ایک باپ ہوتا ہے اس باپ سے یہ دونوں بھائی ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی معنیس نہیں واسطہ ہے جو چین ہے یہ مذکر ہی کا ہے اب اس مذکر یہاں سے بھی اس کے اولاد بھی ہو سکتی نو اب یہ جتنا جائیں گے سب مذکر کے ذریعے سب جو سکتا اب یہ آخ لیاب اس کا بھی مذکر کے ذریعے اور کون ہو سکتا اس کا بیٹا ہو سکتا ابن اور پھر اس کا ابن اوپر آپ دیکھیں تو اس کے باپ کا بھائی یعنی چچا اور اسی طرح سے ان کے بیٹے بھی نیچے جہاں تو کترتے جائے دیکھیں کتنے سارے لوگ آگے دلیل صرف ایک حدیث دو لائن کی تو یہ صرف ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وارسین کی جو خیرست ہم نے مرتب کیے وہ ایسے نہیں تو قرآن اور حدیث کی دلائل کی روشنی قرآن اور حدیث کی دلائل تو تیسری چیز کیا ذہن میں رکھنی ہے آپ کو کی وارسین میں جو لسٹ ہے وارسین میں جو افراد ہیں وارسین میں جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے کیسے ان کو رکھا گیا کس دلیل کی بنیاد پر اس دلیل کا جب جب ذکر آئے آپ اس کو سمجھ لیں موسیقی موسیقی موسیقی